السلام علیکم حضرت آپ سے کچھ سوال پوچھنا تھا یہ عمران خان کی جو تقریر ہوئی یو ان جیے میں اس کے بارے میں کوئی سوال پوچھنا تھا آپ سے کچھ جی جی بالکل پوچھیں پہلا سوال یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے یو ان جیے میں تقریر کی ہے اس کو بہت لوگوں نے اپریشیٹ کیا ہے اور بہت دنیا بھر میں لوگوں نے سراحل کیا ہے اس تقریر کو جی جی ماشاءاللہ آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہیں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں عمران خان صاحب کی تقریر اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے پاکستان کی نمائندگی کی بلکہ جو مظلوم اقوام اس وقت دنیا میں ہے ان سب کی نمائندگی کی ہے کشمیر کے مظلوم لوگوں کی نمائندگی کی ہے اور میں اگر یہ کہوں کہ اس دفعہ عمران خان صاحب کی تقریر سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انیس سو ستتر سے لے کے اب تک ایسا لگتا ہے کہ اقوام متحدہ میں کی جنرل اسمبلی میں خاص طور سے پاکستان کی نمائندگی ہوئی ہی نہیں یہ غالباً ستتر کے بعد سے پہلی دفعہ ایسا لگا کہ جب پوری دنیا میں پھر پاکستان کو کسی نے اچھے ناموں سے یاد کیا اور اس کی لیڈرشپ کی تعلیف کی اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ ستتر میں ظلفقار علی بھٹو صاحب نے جو جمہوریت کی داغبیل اس ملک میں ڈالی تھی ستتر میں انہی لوگوں نے جو اب مخالفت کر رہے ہیں انہی لوگوں نے اسی قسم کے اناثر سے جو نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگا کر اور کسی طور کوئی کمپرمائز کرنے کو تیار نہیں تھے اور انہوں نے اس پٹری سے اس گاڑی کو اتارا جمہوریت کی اس سے قطع نظر کہ انہیں اس سے کوئی بحث نہیں تھی کہ ملک کی جمہوریت کا بیڑا غرق ہو چاہے ملک کا بیڑا غرق ہو اس سے کوئی غرض نہیں تھی اور انہوں نے اس ایک آمیر کو لاکھے بٹھا دیا اور پھر ملک جو ہے وہ اپنے اس کا گراف نیچے آنا شروع ہو گیا اور یہی لوگ جو اس آمیر کی پیداوار تھے انہوں نے گاہے بگاہے اس ملک کو مطلب اس میں اقتدار میں آتے رہے اور اس ملک کی جڑے کھوکلی کرتے رہے اور اس ملک کو اس درجہ لاکھے کھڑا کر دیا تھا کہ مورالی پورا ملک جو تھا وہ ڈاؤن تھا ایکنومیکلی ادارے کوئی چیز لے لی جاہاں اس وقت ملک کی کوئی بھی ملک اس قابل نہیں تھا بلکہ میں تو کہوں گا کہ لائف سپورٹ پہ ملک جب تھا تو پتہ یہ چلا کہ انہوں نے سارا جو جتنے سالوں میں جو ان کے اداروں کو تباہ کیا ملک کی جڑوں کو کھوکلا کیا تو انہوں نے یہ کیا لیکن اب عمران خان صاحب کی تقریر کے بعد ایسا لگتا ہے کہ پھر پاکستان کو ایک آواز ملی ہے مسلمانوں کو ایک آواز ملی ہے اور مظلوم قومیں جو اس دنیا میں اوفریسٹ ہیں ان کو بھی ایک آواز ملی ہے اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پورے عالم اسلام میں اور عالم اسلام کے علاوہ بھی جو انہوں نے من لوگوں کو رپریزنٹ کیا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ ہندوستان کی عیسائی قوموں کے بارے میں یا ہندوستان کی جو اقلیت کی قومیں ہیں ان کے بارے میں انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے تو یقیناً انہوں نے پوری دنیا کی آواز اٹھائی ہے اور پوری دنیا کی ان کو تزیرائی ہوئی ہے اور میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے پاکستان یہ ایک بہت بڑا اعزاز حاصل ہوا ہے پاکستان کو کہ وہاں سے ایک ایسا لیڈر کھڑا ہوا ہے کہ جس کو پوری دنیا میں اتنا دیکھا گیا اتنا سنا گیا اور اتنا سراہا گیا تو یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے اور میں بھی یہ کہوں گا کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے حق ادا کیا ہے اور پاکستان کی جو صحیح نمائندگی ہونی چاہیے تھی اقوام متحدہ میں گول ہونے کی ہے اور پاکستان کو جس قسم کے خطرات ہیں اور جس قسم کی کیڑی نگاہیں پاکستان کی طرف ہیں اس کا انہوں نے وہاں پہ آواز کو پہنچایا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بہت ہی عظیم جو لیڈر ہے یا عظیم قائد جو ہے وہی یہ بات کہہ سکتا ہے صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے پورے مسلمانوں کے لیے پورے مسلمانوں کے لیے بلکہ وہ قومیں جن کے حقوق کہی پر متاثر ہو رہے ہیں ان کے لیے بھی یہ انہوں نے ریپریزنٹیشن کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ واقع قابل سطح قابل تعریف اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہے پرائم منسٹر صاحب کو کہتے ہیں کہ وہ یہودی ایجنٹ ہیں اور وہ بہت یعنی کہ بہت انکسپیرینسٹ انکسپیرینسٹ پرائم منسٹر ہیں تو اس بارے میں آپ کی کیا راہ ہے جو لوگ کہتے ہیں یہ ان لوگوں سے آپ کے لیے کیا کوئی پیدا ہوں دیکھئے جو پرائم منسٹر عمران خان کو یہودی کا ایجنٹ کہتے ہیں یہودیوں کا میں سمجھتا ہوں کہ جتنی دفعہ عمران خان نے بات کی ہے پورے ملک میں بھی اور اقوام ابتحدہ کی جنرل اسیمبلی میں بھی انہوں نے اس سے زیادہ کوئی بڑا ثبوت نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے کہا کہ میرا عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ اور جن کا عقیدہ لا الہ الا اللہ ہوتا ہے وہ آخر دم تک لڑتے ہیں اس سے انہیں بحث نہیں ہوتی کہ ہم ہماری تعداد کتنی ہیں ان کی تعداد کتنی ہیں ہمارے جن کا عقیدہ لا الہ الا اللہ ہوتا ہے وہ اللہ پہ توقع کر کے لڑتے ہیں اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کے موں پہ تماشا نہیں ہو سکتا اس سے بڑا کہ جو عمران خان نے وہاں پہ اعلان کیا ہے کہ جو لوگ یہ یہودی کا ایجنٹ اور دوسری قوموں کا ایجنٹ کہتے ہیں میرے خیال سے اب ان کو ان کے موں پہ اتنا بڑا تماشا ہے یہ کہ ان کو اب چاہیے کہ اپنے گرے بانوں میں موں ڈالیں اور شرم سے ان کو ان کو ڈوب مرنا چاہیے اور اس میں خاص طور سے اس میں وہ اناثر ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کے جنم کو آج تک تسلیم نہیں کیا یہ اس میں علماء بھی ہیں ایک مذہبی پارٹی کے آج کل وہاں اپوزیشن کے لیڈر بھی بنے ہوئے ہیں انہوں نے پاکستان جب سے بنا ہے سہتالیس سے ان کے والد صاحب نے بھی ان کی پارٹی نے بھی پاکستان کو آج تک بھی تسلیم نہیں کیا اور بلکہ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس وقت مخالفت کی تھی آج تک بھی انہوں نے یہ بات نہیں کہی بلکہ ان کے مدارس میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ قائدِ عاظم محمد علی جنہ کو قائدِ عاظم کہنا یہ جائز نہیں ہے یہ اپنے طلبہ کو یہ سکھاتے ہیں تو جو اس قسم کے ذہن بنائیں گے وہ یقیناً ملک کے دشمنی میں حد درجہ آگے جائیں گے لہذا اگر وہ یہودیوں کا ایجنٹ کہتے ہیں انہیں یا ان کو اس قسم کیوں سے کہتے ہیں تو ان سے کوئی بائید نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کسی ایجنڈے پہ کسی کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں کہ اس ملک کی جڑے کھوکلی کی جائے کانگریس کی ذہنیت کو یہاں پہ پرچار کیا جائے اور یہاں اس ملک کو جائے کسی طریقے سے اس کو ختم کیا جائے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو چاہیے کہ ان کی باتوں کے اوپر کان نہ دھریں ان کے اوپر اللہ کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے ایک ایسا ہمیں لیڈر دیا ہے کہ جس نے جو اتنا ذہین اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہے وہ اس نے کبھی اپنی بڑھائی نہیں دکھائی اور اس نے کھڑ ہوکے پوری دنیا کو للکا رہا ہے پوری دنیا کو وان کیا ہے کہ دیکھیں پوری دنیا اس سے متاثر ہو سکتی ہے تو ان کی طرف میرے خیال سے ان کے لیے میرے صرف یہی پیغام ہے کہ انہیں چاہیے کہ وہ ٹوب مریں اور پیپلز پارٹی والے خاص طور سے جنہوں نے یہ کہا کہ ابھی ہماری سیاست اتنی پرانی ہے ابھی آپ عمران خان صاحب ابھی آپ نئے ہیں سیاست میں آپنا تجربہ کار ہیں تو اس پارٹی کے وہ جو ایک چھوکرے کے سامنے بیٹھ کے اپنی گردنیں چھوکا کے بیٹھتے ہیں جن کو وہ اس کی سربراہی میں تو بیٹھنے کو تیار ہیں اور عمران خان کو کہتے ہیں کہ جس کا بائیس سال کی اور پچیس سال کی تجربہ ہے اور اس کی جد و جہد ہے سیاست میں اس کو یہ کہتے ہیں کہ نہ تجربہ کار میں کہتا ہوں اس سے زیادہ کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنے گربان میں جھاک کے دیکھیں انہوں نے ملک کو کس طریقے سے تباہ و برباد کیا ہے اور اس کو کس طریقے سے اجھاڑا لگایا ہے ملک کا ان لوگوں کو اب پوری قوم ان لوگوں کو سمجھ گئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے صرف ان لوگوں سے یہ کہنا ہے کہ اب خدا کے لیے عوام کا پیچھا چھوڑو عوام کو اگر تمہیں اس ملک میں نہیں رہنا تم اس ملک سے جاؤ یہاں سے چھوڑ کے لیکن اس ملک کیوں نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کر آخری سوال یہ ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کی تقریر کے بعد آپ کو کوئی پیغام ملک کے لیے اور ملک کے جو لوگ ہیں ان کی لیے کوئی آپ پیغام دینا چاہتے ہیں اس میں دو تین چیزیں ہیں نمبر ایک تو یہ اللہ تعالی سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں اتنا عظیم لی کر دیا ہے اور ہمارے یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جھولی پھیلا کر اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ہمارے لیے جو خیر ہو وہ لکھیں یا اللہ ہمیں خیر عطا فرمائے اور ہمارے اس لیڈر کی حفاظت فرمائے اس کی جان کی حفاظت اور اس کی عزت و عبرو کی حفاظت اللہ تعالی نے جو مقام دیا ہے عمران خان صاحب کو اللہ تعالی نے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے کسی کے بس میں نہیں ہے کہ اتنی پوری دنیا جو اتنی بڑی طاقتوں کے سامنے جس طریقے سے انہوں نے دلیلی سے وہ اپنے موقف کو رکھا ہے اس کے بعد یقیناً ماضی یہ بتاتا ہے ہمارے چار لیڈروں کے ساتھ ایسا ہوا ہے میں جب چار لیڈروں کی بات کرتا ہوں تو اس میں وہ لیڈر وہ ہیں جن کے جن کے زمانے میں پاکستان کو جلا ملی جن کو پاکستان کو ترقی ہوئی اور ہم نے سب نے دیکھی اور پھر یہ بھی دیکھا کہ کس طریقے سے سازش کے ذریعے سے ان کو یا تو اقتدار سے ہٹایا اور یا ان کو اپنی جان سے ہاتھ دونے پڑے تو وہ میں نام سب کو پتا ہے کہ ہمیں سب سے پہلے جو ترقی دینے دلانے والے جو سربراہ ملے وہ ایوب خان صاحب تھے جنہوں نے ملک کو ایک دس سال میں اتنی ترقی دی کہ ہم نے اس میں دوران ایک جنگ بھی لڑی اور اس میں دشمن کو جو پس پائی ہوئی وہ سب پوری دنیا نے دیکھی پھر اس کے بعد ہم کوئی لیڈرز الفقار علی بھٹو کی شکل میں ملے جنہوں نے اس ملک کو نہ صرف یہ کہ جو ملک آئین ابھی تک نہیں بنا سکا تھا اور اتنی کوششے ہو گئی تھی اس نے اس ملک کو ان کا سب سے بڑا حسان یہ ہے کہ انہوں نے اس ملک کو آئین دیا ایسا آئین دیا جس کی وجہ سے کا آدھیانیوں کو اس میں اقلیت قرار دیا اور اس کے علاوہ ہمیں ایکٹمی طاقت بنایا انہوں نے اللہ تعالی نے ان کو ایسی صلاحیت دی تھی اور ان کا اصل میں انہوں نے ہی اس میں انیشیئٹ کیا کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایک بڑاک بنے اور مسلمانوں کو بڑاک بنانے کے لیے انہوں نے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا اسلامی سمیٹ کانفرنس جنہوں نے دیکھی انہوں نے آج بھی انہیں یاد ہوگا کہ کتنی شان سے انہوں نے اسلامی سمیٹ کانفرنس پاکستان میں کی اور کس طریقے سے سارے لیڈران جمع ہوئے آج آپ دیکھئے کہ وہ سارے لیڈر جو اسلامی سمیٹ کانفرنس کے تھے وہ آج دنیا میں نہیں ہیں ایک ایک کر کے ان لوگوں نے کانسپیریسی نے ان کا صفایہ کیا اور اس طریقے سے آج ہمیں پھر یہ قائد عظم نمبر ون لیڈر تھے ہمارے قائد محمد علی جنہ صاحب ایوب خان نمبر ٹو تھے عزر فقار علی بٹو نمبر تھے عمران خان صاحب نمبر چار ہیں باقی بیچ میں جو کوشش کرتے رہے کچھ یہ لوگ اجارنے کی کوشش کرتے تھے اور جو کوئی آتے تھوڑا بہت اس کو سمارنے کی کوشش کرتا بھی تھا تو وہ ہاتھ راستے سے ہٹا دیا جاتا تھا لیکن یہ کہ اس طریقے سے ہمیں یہ ملے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو چاہیے کہ ان کے لئے دعا کریں ان کی حفاظت اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور دوسری یہ کہ جو ایک بہت اہم پیغام ہے وہ یہ کہ ان کی جو اپوزیشن والے ہیں ان کی سازشوں کو سمجھیں یہ اصل میں یہ ملک کے غدار ہیں نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگایا تھا انہوں نے آج یہ نگاریں آزادی مارچ کا نعرہ اور یہ کبھی اس قسم کے یہ شعب دے بازیاں ان کو آتی ہیں اور یہ لوگ جو ہیں سب اس طریقے سے لیکن اللہ نے ان لوگوں کو زلیل کیا ہے اللہ نے ان کے تمام سازشوں کو بے لقاب کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام پاکستان کے خلاف جتنا ان کی سوچ تھی وہ سب کے سامنے کھول کے رکھ دیا اور میں اب یہ ہی کہوں گا اٹھو وگر نہ حشر نہیں ہوگا پھر کبھی دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا اب ہمیں چاہیے کہ ہم ہوش کے نہ ہون پکنیں اور ہم اپنی ملک کو اور اپنی حکومت کو اور اپنے اداروں کو اور اپنی فوج کو ہم سب کو ان سب کے ساتھ کھڑے ہوں پوری قوم کو چاہیے کہ ایک آواز اور ایک عمران خان صاحب کے ساتھ اپنی آواز سے آواز ملائیں اور انشاءاللہ ان سب کو ظلیل و رسوہ ہوتے دیکھیں گے آپ کہ انشاءاللہ یہ لوگ سب ظلیل و رسوہ ہوں گے اور پاکستان انشاءاللہ پھر آگے لوگ بڑھے گا اور اللہ تعالیٰ کی اسے تعاید اور اس کی مدد اللہ تعالیٰ کی شامل ہوگی انشاءاللہ بہت بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کا بہت بہت آپ کا لیا آپ نے بہت جی آپ کا بھی شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں میرے بہت میں چاہتا تھا کہ عمران خان صاحب کی تقریر کو یقیناً میں اس کے روشنی میں کوئی پیغام سب تک پہنچا ہوں آپ کو بھی شکریہ اللہ بہت شکریہ